ایک ایک ضررے کا عمل ساتھ کے ساتھ سنتا چلا جاتا ہے ابانتا آپ نے آپ کو سریعن حساب دہا ہے ہم تو بہت جلد حساب کرنے والے ہیں جلد حساب کرنے والے کی یہ کیسے دھو گی کہ ہم اس کو اٹھا رکھیں کہ آمد تک پروروں سال کے بعد چین جاتا ہے زندگی کا تو محاصبہ ہر خانس میں ہوتا رہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جہنم انکشار کو گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ایک اور مقام تو بڑی لطیس بات چیز کہا کہ ان سے آپ کہیں گے تو یہ کہیں گے پھر آنسوں سے دیکھنا ہوگا بسارت سے نظر نہیں آئے گی بسیرت سے نظر آئے گی یہ چیز کون اس کی نگاہوں سے اب بھی پوشیدہ نہیں یہ دیکھنا کہتے ہیں باہر کی دنیا میں کہیں بڑکتی ہوئی آگ اور وہ کہتا ہے کہ جہنم نار اللہ علمو قدات اللہ تی تب تلے ہو علال افعیدہ جہنم کے شومے تو انسان کے دل کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں یہ تو دنوں کو گھیرنے والی آگ ہوتی ہے کہتا ہے کہ غلط نظام زندگی والے سمجھ کے یہ ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا انہیں معلوم نہیں کہ وَلَّهُ مُحِطٌ بِالْقَافِرِينَ خدا کا کانونِ مَقَافَات انہیں بھیرے ہوئے ہیں ہر طرف یہ کاربن برکن یختہ تو اب کارہ ہوں میں نے ہری کہا تھا نا کہ اس نے نسال دے کے کہا تھا کہ کڑک کی آواز کے پانے جلدی سے آگئی اس سے مطنے کے لیے کانونِ مُنیت ہوسنی اگر اتنے میں وہ وجلی کی چند نگاہوں کو اُچھک کر لے جائے تو کیا کر لوگے کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کی تباہیاں کسی ایک راستے سے نہیں آیا کرتی تو اس رکھنے کو تم نے بند کر لیا تو اس کے بعد تم محفوظ تھا ملیا تم نے اپنے آپ کو تو کوئی بات نہیں اب کچھ نہیں ہوتا کہتا ہے وہ تو ہزار راستے ہوتے ہیں جن سے تباہیاں آتی ہیں اور یہ راستے غلط نظام میں بند ہو ہی نہیں سکتے یہ تو نظام کے بدل میں سے صحیح نظام لانا سے یہ تیز ہوتی ہے عزیز آن امان یہ عجیب تیز ہے غلط نظام میں اگر آپ کا عمدکاری سے چاہیں کہ افلاح ہو جائے معاشرے کی سو میں ہی کٹتی ہے خرابی اصل میں ہوتی ہے یہ جتنی افلاحی کوشنیں آپ کی غلط نظام میں ہوتی ہیں تو جو میں نکال دیا کرتا ہوں یہ جو چیچک کے فتولوں پر مرہم لگانے کی بات ہے نا کہ ایک تھالا اوپرا اس چنگ پر آپ نے مرہم لگائی ابھی وہ تھالا اس چنگ پر پہنچا نہیں ہے تو ایک اور نکلائے اب اس طرف یہ ہے ہم تیسی طرف نکلائے سینہ تمام باغ باغ پندہ تجا تجاہ میں ہم کیونکہ مریض کے ان چالوں کے اوپر کہاں کہاں نہ ہم رکھتے پھروگے اور ہر چالے پہ مرہم بھی رکھ دوگے تو اس کے آرام نہیں ہوگا کہ خساد تو اس گھون کی اندر ہے جس کے یہ ناسوس مظاہر ہیں یہ جو چالے تمہیں نظر آتے ہیں غلط نظام کے اندر جتنی خرابیاں آپ کے سامنے ہوتی ہیں وہ خرابیاں سی اصلے ہی نہیں ہوتی تو وہ غلط نظام کے مختلف مظاہر ہوتے ہیں مظاہر کا تو آپ الائی دھونتے پھرتے ہیں اصل اسی طرح سے رہتا ہے اسی طرح سے نہیں اس کا تقویت دیتے چلے جاتے ہیں سام کو دور پناتے چلے جانا جہاں وہ بسے وہاں ماندریوں کو بڑھانا تو اٹھیے تو صحیح کبھی اصلاح نہیں ہوتا اور اس کا مشاہدہ ہی نہیں تجربہ تو ہم سب کر رہے ہیں باہ ویلہ مچا ہوا ہے معاشرے کے اندر کوئی شخص جو آپ کو ملے آپ دیکھئے گا یک کر مرفیہ ہوتا ہے وہ کوئی زندگی کا شعبہ نہیں ہے جس میں اسے کوئی نہ کوئی تکلیف کا کچھ نہیں ہوتی ٹھیک ہو پکار ہو رہی ہے ٹھیک ہے بعض گوشوں کے اندر اس کی اصلاح کے لیے دیانت بارانت سوشنی ہو رہی ہے لیکن بنتا کچھ نہیں ہے پھر معاشرہ نایوس ہو جاتا ہے پھر وہ ایک اور ان کو افیون پر لائی جاتی ہے کہ انسان کی خطرت ہی کچھ بادواقع ہوئی ہے چل بھئی سوچتے نہیں ہیں کہ انسان کے متعلق ہم یہ کہہ رہے ہیں جس نے اس انسان کو اس قسم کا پیدا کیا ہے اس کے متعلق کیا تصوریات کا جب آپ کہتے ہیں کہ صاحب کو اس سلام سیکٹری کی وہ پنکھا نہ لی دیئے گا وہ کبھی صحیح بناتے ہی نہیں ہیں آپ اس پنکھے کو کس میں کہہ رہے ہوتے ہیں پنکھے بنانے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ یہاں تک پہنچا دینا جو ہے یہ مایوسی کی انتہا ہے کہ انسان یہاں پہنچ جائے کہ انسان کی فطرتی باد ہے جو فطرتی باد ہے خواری نہیں تو پھر اس کی اصلاح ہو جائے غلط ہے یہ ہوتا یہ ہے کہ قیوان سازیوں سے ہن اصلاح کرنی چاہتے ہیں غلط نظام کے پیدا کردہ نتائج کی اس کی جگہ تو تو ہی نظام آپ قائم کریں گے تو پھر ہی وہ حرابیاں دور ہوتا چاہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ کرتے ہی ہے یہ عدید مثال ہے کہ تباہیوں سے بچنے کے لئے یہ کر لینا کہ قانون میں امیلیاں تنس لی دیئے یا آنکھیں بانکار لی دیئے محیطن عریب لفظ ہے قرآن کا وہ تو چاروں طرف سے بھرے ہوئے ہیں تمہیں تم تو گیس کے اندر کے اندر بیٹھے ہوئے ہو تمہاری ساس کے ساتھ ہلا کر تمہارے اندر جا رہی ہے کہاں کہاں سے اس کو روکو گے نہیں رکھ سکتی محیطن دل کافری ہے یقادن برکو یختتو عبتارہ ہوں قُلَّمَا أَدَالَّهُمِّ مَشَافِينجِ بڑی عزیز مثال ہے پھر وہی جنگل کی تاریخیاں پھر وہی تنہا مسافر پھر دور دور کہیں روشنی کا نشان نہیں پھر وہ گھٹا آئی پھر اس میں وہ بجلی کہتا ہے کہ جب وہ بجلی چمکتی ہے تو یہ اس میں چار قدم چل لیتا ہے وَإِذَا أَزْلَمَ عَلَيْهِمْ آمُونَ پھر بجلی گن ہوئی پھر چھٹک کے رہ گیا پھر کھڑا ہو گیا عزیزہ نے مانتا ہے انسانیت کی ساری تاریخ اس مثال کی زندہ داستان ہے انسانوں نے جب بھی تنہا عقل کی روشنی میں زندگی کی مصافت طے کرنے کی توشش کی ہوا یہ کہ بجلی کی چمک سے چار قدموں تک کا راستہ روشن ہوا وہاں تک وہ چلے اس کے بعد پھر تاریکی یا تاریکی پہلے سے بھی زیادہ تو یہ کارنا یا تو کھڑا ہو گیا یا غلط راستوں کے اوپر چلنے کی سران نے اپنی کتاب تو اسی لئے نور اور نور مبین کہا ہے روشنی یہاں سے ملے گی تمہیں تنہا عقل کی زور کے اوپر جو تم نظام قائم کرو گے اس کی قیقیت یہ ہوگی کہ بجلی کی چمک چار قدم تک راستہ روشن ہوا تو اس کے بعد پھر وہ بج گئی چھٹ گئی بادوں میں اور اس کے بعد پھر تم تاریکیوں کے اندر کھڑے رہے گئے یوں چلے آ رہا ہے یہ آپ کا کاروان تو پوچھئے نہیں یہ کاروان جب آگے بڑے گا تو اس کی قیفیت کیا ہوگی اس کاروان وقت توانائیاں قولت جانیں اتنی طلب ہوگی اس راستے کی اندر اندر اور متقین کا تو آپ نے معلوم ہے نا ترجمہ یہ تھا جو راستے کی توار گوار گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہے اب آگے بات آتی ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی ذہن میں ہمارے یہ آتا ہے اور اکثر کہا بھی جاتا ہے کہ صاحب یہ جو ظلم اور زیادتی اتنی کرتے ہیں اگر خدا ہے کہیں تو ان کی کلائی کیوں نہیں مروڑ دیتا ان کا ٹیڑوں کیوں نہیں نبا دیتا ہم تو دیکھتے ہیں کسی کی پکری یہاں نہیں ہوتی وہ مزے کرتے ہو جیتے ہیں اسی طرح سے بھرتے ہیں کوئی گریفت کرنے والا ہی نہیں ہے تو آپ اگر کیوں نہیں لیتا ان کو یہ سوال روز ہوتا ہے میں پھر ارز کا جو پہلے میں نے کہا تھا کہ اس میں جو کچھ یہ حاصل ہوتا ہے یہ قبی قوانین کے مطابق جو محمد کی جاتی ہے یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے قبی قوانین کے مطابق زمین کو سوارنے والا اچھا بیچ ڈالنے والا سراب کرنے والا حفاظت کرنے والا وہ کتنا ہی بڑا جہنا گناہ دار ہو اس کی کھیتی یہ کہہ کہ اسے جواب نہیں دیتے گی اس نے اس سے کہ نہیں بائیت پہلے جا کے مجھو کر کے یہاں سے یہ نہیں ہوتا کبی قوانین میں یہ سوال پہلا نہیں ہوتا ہم جو کہتے ہیں کہ دریفتریوں نہیں ہوتی ہم چاہتے یہ ہے کہ وہ کبی قوانین کے دروازے اس سے اپردن کر دی جائیں بڑی غور طلب کی رہا ہے برادران عزیز ان آیتوں کے اندر جو یہ باتیں یوں کہہ جاتا ہے اشارتاً قرآن وَلَا شَوْا اللَّهُ لَغَحَبَ سَبْ بِسَامِئِنْ وَأَبْتَارِهِنْ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہمارے اختیار میں یہ ہے ضرور ہے کہ ہم کبھی قوانین کے راستے بھی تند کر دیں لیکن اس نے کہا کہ یہ پھر فیر پلے نہ ہو یہ کچھ بات نہ ہو یہ کہ وہ کرتا ہے کہ جسے کسی کی حرکت کیوں پر غصہ آتا ہے وہ انتقام لیتا ہے اس سے کہتا ہے کہ یہاں صداع دعا کا سلسلہ یہ ہے ہی نہیں یہاں تو جو کرنے والے ہیں اس کی عمل کا نتیجہ اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے جتنا حصہ کبھی قوانین کا ہے اس کبھی قوانین کے متعلق ہمارا نظام یہ ہے اب سنیے عزیز آن امان یہاں پہ بات آئی بات یہ تھی عام طور پر ان آیتوں کے اس محیمتی بات نہیں سمجھ جا جاتی کہ کہا کہ اے قرآن میں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے آنکھی یہ بصیرتے اور بسارتے جو ہیں سرب پر کے لے جاتے لیکن اس نے کہا ہے کہ ہمارا نظام یہ ہے نہیں دیکھئے اس کا نظام کیا ہے کبھی قوانین کے متعلق سبترہ بہتہ اٹھارہ بائی اور سے سنی یا برادران عزیز تقابل ہو رہا ہے دو روشہ زندگی کا وہی مفابِ آجلہ چاہنے والے حالس طبی قوانین کے تابع وہ مستقبل کی درکشندگیاں بھی ساتھ چاہنے والے دونوں کا تقابل ہے جو مفابِ آجلہ کہتا ہے قوانین طبی کے مطابق ہم اس کے راستے میں روپے مند سے اس کو اس کی مطابق ملتے چلے جاتے ہیں سنہ جاننا بہو جاننا اچھا یہ انتظر ہے اچھا یہ دیکھتے یہ تیسری دبیوی ہی ہے وہ جو ریکارڈ کرنے والی ہوتی ہے وہ دبیوی دم تیزی میں بتانے آج کے ریکارڈ کرنے والی یہ پہلی ہوتی ہے یہ دبیوی ہے دبائی ہے اس کی ریکارڈ کرنے والی کونسی ہوتی ہے کیا کر رہے ہیں اس کو بانگ کیجئے پہلے ریکارڈ کرنے والی ادھر کی پہلی ہوتی ہے ادھر کی پہلی دیکھو یہ ہے نا تو اس کے دبائی ہیں چوتھی ہیں اچھا جی تو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے مفادِ آجلہ حاصل ہو جاتی ہیں تبھی قوانین کے تابعہ لیکن اس کے بعد انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کی صحیح عمل کی کھیپیاں دل آخر جھلک کر رہ جاتی ہیں جہنم کیا یہ ہوتا ہے نہائیت نایوس افسرگا تیمرگا ہتیلی پہ ماتھا رکھتے یوں بیٹھا ہوا کوئی پرسان حال نہیں ان کی کیسیت یہ ہو جاتی ہے یہ ہے جہنم وَمَنْ عَرَابَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا تَعَيَهَا وَهُوَ مُمِنٌ اس کے مقابلے میں وہ جو ان قوانین کی صدافت پر یثین رفتا ہے اور پھر اس کے لیے پوری پوری کوشش کرتا ہے مفادِ آجلہ کو بھی سامنے رکھتا ہے اور مستقبل کو بھی سامنے رکھتا ہے اور جو مستقبل کو سامنے رکھتا ہے مفادِ آجلہ تو خد خدا جاتے ہیں اس کی جھولی میں جو یہ کچھ کرتا ہے فَأُلَائِكَا فَانَا فَائِهُمْ مَشْتُورًا یہ ہیں جن کی کوششیں بھر طور نتائج دیتی ہیں دو گروہ ہو گئے آگے ہے وہ جو بات میں کہا رہا تھا اُلَّنَّ مِدْدُحَا اُلَائِهُمْ یہاں تک کبھی قوانین کا تعلق ہے ان دولوں بروہوں کو یقصہ طور پر ہم مواقع باہم پہنچاتے ہیں کہ جاؤ لہو جس کا جی چاہے باتہ چاہنا جائے اُلَّنَّ مِدْدُحَا اُلَائِهُمْ اسے بھی اسے بھی آگے ہے وَمَا جَانَ اَتَاؤُ رَبِّكَ مَحْزُورَ آؤُ کبھی قوانین کے تادے جو ہم نے یہ بخشیش دی ہوئی یا انسانوں کے لئے ہم اس میں کسی کے راستے میں فاتک نہیں لگا دے مِنَا فَذَبْ ثُدَائِ رَابِ اسی رے ہی نہیں کر دے کسی کے راستے نہ کسی کے راستے بھی کنڑے بخیردے میں یہ جہاں صحیح عمل ہے جو کوشش کرے گا اس کے نتیجے ملیں گے جس نے آگے دارنا ہے آگے دارے جس نے پیچھے را جانا ہے پیچھے را جائے عزیز عالمان یہ تکڑا غور کیجئے مَا کَانَ اَتَاؤُ رَبِّكَ مَحْزُورَ آؤُ خدا کی ان تبھی بخشائشوں کے راستے میں بند نہیں لگائے جاتا ہے اس لیے یہ چیز تو نہیں ہو سکتی جو تن چاہتے ہو کہ تبھی طور پر ان کی گریفت ہو جائے غالم کا ہاتھ اُتھے تو وہاں پتھر کا بن جائے یہ بات نہیں غیر مسلم کھیتیاں کرے تو وہ اگر جہاں بھی گوتا ہے تو اس میں سے جائے ہوگئے انگور کی بیل لگاتا ہے تو اس میں بگول کے کاتے لگیں کہتا یہ چیز نہیں ہم کرتے مَا کَانَ اَتَاؤُ رَبِّكَ مَعْزُورَ کہتا انظر کیسا سَبْ وَلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدِمِ دیکھو تم جہانِ صحیح عمل میں تب ہی دنیا کے اندر کس طرح سے ایک کام دوسری قام سے آگے بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے کسی کے راستے ہم روک بانتے نہیں کھڑے ہوتے لیکن وَلَا الْآخِرَةُ اَكْبَرُ بَرَاجَاتِمْ وَاَكْبُرُ تَفْضِيلَاً جن کے سامنے مستقبل کی درخشندگی اور کامیابیاں ہوتی ہیں انہیں تم دیتھو گے کہ زندگی میں ان کے مرارج بہت بلند ہو جاتی ہیں لہٰذا لَا تَجَعْلْمَا اللَّهِ الٰخًا آخرًا قوانینِ خداوندی کو دو عصوں میں تقریم نہ کر دو کہ کبھی قوانین کو اس کے خدا کے قوانین کے مطابق چلے اور تمہاری انسانی زندگی تمہارے اپنی مسلس کوشیوں کے مطابق چلے یہ خدا کے ساتھ دوسرے خدا دنا دینا ہے یہ نہ کرو ایسا کرو گے تَجْمُرْبَا مَظْنُومًا مَقْضُونَا تو یاد رکھو اس کا اندام یہ ہوگا کہ مایوس ہو کر چاروں طرف سے تجمردہ اور افکردہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے ایسا نہ کرو نہ ہی اس کی طرف تو کرو کہ ہم اس طرح سے کبھی قوانین کے مطابق جو زندگی کی طرقیں اور شدابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور تم کیونکہ ہمارے حبیب کی معبوب امت ہو اس لئے تم اگر گھروں میں سو بھی رہو گے تو تمہاری کھیتیاں خود لحلہ آؤ اٹھیں گی ایسی توقتوں ہم سے نہ کرو یہ جذبات کرسکی ہے اور خدا اسے کہتے ہیں جو جذبات سے بلند ہوکا ہے یہی چیزیں ہیں عزیز آلیمان قرآن نے مختلف مقامات میں ان دونوں گروہوں کا اور دونوں نظریات حیات کا تقاوم کر کے دکھا دیا دو بیٹا گوستاؤ گوستاؤ ایک گروہوں کا بھی ہے جن کے سامنے مقصد حیات ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے دنیا بھی تب ہی زندگی کے مقادت زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے چلے جائے ان کا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا کوئی معایود نہیں ہے بلکہ حاصل کرتے چلے جائے جائے جائز نہ جائز ہر طریقہ صحیحہ مانے اس کے ہوتے ہیں مَنَا لَهُ فِلْآخَرَتِ مِنْ خَلَاقِ یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا دو بیٹا، دو سو یہی چیز دوسرے مقام پر لکرآن نے گوھرائی ہے گیارہ بٹا پنبرہ سو بھائی الاغن اور سفتین سکس من کانا یریب الحیات الدنیا وزینتہا نوفی علیہم آمالہم فیہا وہم فیہا لاجب خسون جو صرف قبی قوانین کے تابعہ ان نفات کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے مطابق وہ کوشش کرتا ہے ہم اس کو اس کی عمال کا پورا پی رابط نہ دیتے ہیں اس میں کسی قسم کی قبی نہیں کرتے ہم لیکن لیکن مستقبل میں ان کے لیے سوائز کے کہ سیع ون کو جھنسا دینے والا جہنم ہوتا ہے کچھ اور انہیں نہیں مل سکتا وَحَمِتَ مَا كَنَوْ فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَدُونَ یہ جو انہوں نے مسموعی طرح در اپنے لیے کچھ نظام بنا رکھے تھے یہ جھوٹے نگوں کی مینہ کاری جو سے اقبال کہتا ہے تو کہتا ہے کہ پھر جب ایک پاؤ دیا جاتا ہے تو پھر اس کا وہ جو ہو جاتا ہے مو فق پھر اس کا ملمہ اتر جاتا ہے پیتل کا پیتل باقی رہ جاتا ہے آگے کل کے ان کے لیے کچھ نہیں مل سکتا اسی طرح سے 32 آور ٹونٹی میں بھی یہ چیز کہی گئی قرآن کے بیشتر نقامات میں اس پقابل میں قرآن نے یہ کہا ہے اور میں یہ اس لیے کر دینا چاہتا ہوں کہ بار بار ہمارے ذہن میں یہ سوال اتحا کرتا ہے کہ یہ جو ظلم کرنے والے غلط راستے پی چلنے والے مظلوموں کو ستانے والے خدا ہے تو خدا ان کا تحت وقت نہیں دبا دیتا یہ چیزیں اس کا جواب ہیں جو قرآن کہتا ہے کبھی زندگی کے اندر ہم یہ نہیں کیا کرتے وہ کہتا ہے 32 آور ٹونٹی من کانا یریدو حرف الآخر آپ سے نظیب لہو فی حرف سے ہی جو مستقبل کی کھیتیاں کہتا ہے اس کی کھیتیوں میں بھی ہم اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اپنے قانون کے مطابق ومن کانا یریدو حرف دنیا لتہی منہا اور جو صرف مفاد عدلہ ہی یہ کہتا ہے اس کو بھی اس کی کوششوں کا لتیجہ یہاں ملتا جاتا ہے لیکن وما لہو کل آخرت من نطیب مستقبل میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہو ہر جگہ یہ قانون دور آیا ہے قرآن کریم میں برادران عزیز اور ان آیات کے مقابلوں میں ایک درو وہاں جس کی رزش زندگی جس کا ممکہائے نگاہ جن کی آرزویں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں کہ وَمِنْهُمْ نَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي دُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّاسِ یہ گروہ وہاں جو چاہتا یہاں جن کی آرزیاں جن کی کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ ان کی اس دنیا کی زندگی بھی ہر فرازیوں اور فردلندیوں کی زندگی ہو اور ان کا مستقبل بھی خوشدوار اور شداد ہو کہاں یہ ہیں وہ صحیح لوگ کہ جو قبی قوانین کے ماتے فطرف کی قوتوں کو مسخر کرتے ہیں اور اس کے نحصل کو ہماری بتائی ہوئی مستقبل اقبار کے مطابق نوے انسانیت کی منفت کاریوں کے لیے صرف کرتے ہیں یہ ہے وہ گروہ کہ جس کیا حال بھی درکھ شندہ ہوتا ہے جس کا مستقبل بھی روشن اور تابناک ہوتا ہے اس گروہ کو مومنین اور متقین کا گروہ پا جاتا ہے دوسرا گروہ جو نحض قبی قوانین کے نتائج جائز اور نجائز ہر طریقے سے یہ چیزیں حاصل کرتا ہے قبی قوانین کے نتائج ان کے سامنے بھی آتے چلے جاتے ہیں اس میں کئی رکاوت نہیں ہوتی اسے مخواد آج نہ حاصل ہو جاتے ہیں ان میں قائمدگی نہیں ہوتی اگر سے کمک ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دو گروہ ہیں اور تیسرا گروہ ہے برادران عزیز کہ جو ان فطرت کی قوتوں کو نہ صرف یہ کہ مسخر نہیں کرتا ہمیشہ لٹھ لیے ہوئے ان کے پیچھے پھرتا ہے دنیا قابل نفرت ہے دنیا جیل خانہ ہے یہ ایک معاشہ ہے اس کے چانے والے کتے ہیں جتنا دور اس سے ہٹے اتنا ہی خدا کا مقرب ہوتا ہے میں پھر ارض کر دوں کہ دین تو شروع ہوتا تھا یہاں سے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد اس کے محاصل کا سرب کیا جائے دین کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اور جس نے ان قوتوں کو متخری نہیں کیا کبھی قوانین کے تابعے یہ تیزیں اکتھی نہیں کی اس کے لیے یہ سوالی کا سہتا ہوتا ہوگا کہ وہ ان کو سرب کیسے کرتا ہے تیزیں گروہ یہ ہے جن کی دنیا بھی تاریخ ہوتی ہے جن کی آخرت بھی تاریخ ہوتی ہے اس لیے کہ من کانا کی حاضی ہی آنا فہوا کل آخرت آنا جس کا آج روشن نہیں ہے اس کا کل بھی تاریخ ہی ہوگا تران کہتا ہے یہ اب ہوئے ہمارے سامنے تین گروہ یہ تھے عزیزانِ مان وہ تین گروہ جن کا ذکر قرآنِ کریم نے سورہِ بقرہ کی افتدائی بیس آیات میں کیا ہے تین بیس آیات کو ہم نے میرا خیال ہے کہ تین مہینے سے بھی زائد عرصے میں ہم اس کو لے کے آئے ہیں تین مہینے ہو گئے خطرہ مارس کو شروع کیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک یہ بنیادی اصول دین کے سمجھ میں نہ آئیں آگے بڑھنے سے کچھ خائدہ نہیں ہے آپ نے یہ چیزیں بنیادی طور پر سمجھ نہیں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے راستے آپ کے بڑے آسان ہو جائیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ قرآن کی اس طرح سے الحمد سے بن لاستہ کے ایک مربوط کتاب چلا آتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی اس نے کچھ کہا جیہاں سے ہر محراب مندر سے آپ سنتے ہیں نا تو جی کبھی یہ آدم کا قصہ لے بارتا ہے کبھی جنہوں کی بات آگئی بنی اسرائیل آگئی اب چھتی کا ذکر اب آسمان کا ذکر ہے یہ بات نہیں ہے تین تینے گروہوں کے بعد اب وہ یہ بتائے گا کہ غلط نظام زندگی کی تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں ان کی جگہ صحیح نظام زندگی جب آتا ہے وہ نظام کیا ہوتا ہے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں جس کی اتدائج سے ہوتی ہے کہ یا ایوہن نا سو جو دون ربا تمہیں یہ آیت اکیسا وقت ہو گیا اسے ہم آئندہ اتوار پر اٹھا رکھتے ہیں ربنا تقابل مننا اننا کا انتا سمیع العلیم